اسلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ سب ہم سب کا کومن مسئلہ میرے سارے پیشنٹس کا کومن سوال ہیر فال ہیر کی تیننگ اور تیزی سے بالوں کا گرنا جو ہے وہ بہت کومن ہوتا جا رہے ہیں اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں سماغ پولوشن ہمارا انہیلتی لائف سٹائل ہمارا بہت زیادہ بالوں کو ہیٹ ٹریٹمنٹس دینا ہے ایسی پرادکٹس یوز کرنا جو ہمارے بالوں کے لیے اچھی نہیں ہے ملٹیپل کوزز ہیں لیکن ہاں ون آف تا ویری امپورنٹ فیکٹرز نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے ایک ویل بیلنس ڈائیٹ جو ہے وہ ہمارے ہیر کی ہیلتھ کے لیے ہیر فالیکل کی ہیلتھ کے لیے ہیر کی شائن ہیر کی گروت ہیر کی سٹریندھ کیسی ہے ری گروت کیسی ہے والیوم کیسا ہے سب کو ہمارا جو ہے نا ڈائیٹ بہت زیادہ اس پہ اثر ڈالتی ہے اور بہت ضرورت ہے یہ ایڈنٹیفائر کرنے کی کہ کون سی ڈائیٹ ڈیلی بیسس پہ لینے سے ہمارے ہیر ہیلتھ مینٹین رہ سکتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ڈائیٹ میں لینا کیا چاہیے سب سے پہلے تو ویل بیلنس ڈائیٹ لینی چاہیے ڈائیٹ میں سب کچھ ہونا چاہیے اس لیے علاوہ کچھ ایسے کامپورنٹس ہیں جو ضروری ہیں جو زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں جیسے سب سے پہلے بائیوٹن کی بات کرتے ہیں ایک بی وائٹمین ہے جس کی انتہ دھن سپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس کی اتنی سپلیمنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ میں بائیوٹن کی کمی نہیں ہے تو بائیوٹن کا سپلیمنٹ افیکٹ نہیں ڈالے گا بائیوٹن آپ کو کہاں سے مل سکتا ہے آپ کے ایگز میں آلمنڈز میں کچھ ویجیٹیبلز میں اچھا خاصا بائیوٹن پایا جاتا ہے اس کا استعمال آپ ڈیلی بیسز پر کریں دوسرے نمبر پر پروٹین پروٹین کے جو بلڈنگ بلوکس ہیں وہ امائنو ایسٹز ہوتے ہیں امائنو ایسٹز جو ہے وہ کیرٹنگ پروٹین بنانے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں بلکہ بلڈنگ بلوکس ہیں جو ہمارے ہیئر کی پروٹین ہے اور سارے امائنو ایسٹز ہماری باڈی خود سے نہیں بناتی جیسے لائسین ہے وہ ہماری باڈی خود سے نہیں بناتی اور وہ ہیئر والیم کیلئے بہت اچھا ہے وہ ہمیں ڈائیٹ سے لینا پڑتا ہے وہ کہاں سے مل سکتا ہے پروٹین جیسے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں فش، چکن، ایگز، ڈیری ان سب میں بہت اچھی پروٹین پائی جاتی ہے لیکن سب سے اچھی بائیو ایویلیبیلیٹی جو ہے وہ میٹ سورسز میں اور ڈیری سورسز میں یعنی چکن اور فش بہت اچھا سورس ہو سکتا ہے ایگز بہت اچھا سورس ہے اس کے علاوہ ملک اور یوگر بہت اچھا سورس ہو سکتے ہیں آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور کونسے وائٹیمنز اور منڈلز اچھے ہو سکتے ہیں فولیٹ اور آئیرن کیونکہ یہ آپ کے ریڈ بلڈ سیلز کی فارمیشن میں ہیلپ کرتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز آکسیجن پہنچاتے ہیں پوری باڈی میں اور ہماری سکیلپ کو بھی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے داکہ وہ جتنی سکیلپ ہیلتھ اچھی ہوگی اتنی ہیر گروتھ اچھی ہوگی اس لیے یہ بہت امپورنٹ ہے آئیرن کی کمی اس لیے میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ آپ نے ٹیسٹ کون سے کرانے اپنا ہیموگلوبن لیول کرائیں اور سیرم فیریٹن کرائیں سیرم فیریٹن جو ہے وہ ایک لیول سے نیچے شدید ہیر فال کا باعث بنتا ہے وہ سٹوریج آئرن ہوتی ہے اور وہ بڑا اچھا انڈیکیٹر ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہیر فال ہو کیوں رہا ہے اچھا جی زنک کی بات کرتے ہیں زنک بھی آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا زنک کیا کرتا ہے وہ ایک امپورٹنٹ کو فیکٹر ہے جو کہ ملٹیپل ایسے رییکشنز میں امپورٹنٹ کو فیکٹر ہے جو آپ کی ہیر گروتھ کرتے ہیں اور زنک کہاں سے ملتا ہے میٹ سے سیڈ سے آلمنڈ سے ان کا استعمال دیلی بیسس پہ وائٹیمن سی بہت امپورٹنٹ ہے ایک تو آئرن کی ایبزورپشن اچھی کرتا ہے پہ بہت اچھا انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے جتنے اچھے انٹی آکسیڈنٹ ہوں گے باڈی آپ کی فری ریڈیکل سے محفوظ ہوگی سکیلپ ہیلتھ اچھی ہوگی اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہے اب سکیلپ ہیلتھ کی مویسٹرائزیشن کے لیے کیا چاہیے اومیگا تھری فیٹی ایسٹس جو کہ آپ کو نٹ سے ملتے ہیں تو نٹس کا ریگولر استعمال آپ کی ڈائیٹ میں بہت اچھا رہ سکتا ہے میں نے آپ کو وہ فوڈ کمپوننٹس بتائے ہیں آپ کہہ لیں کہ میں نے آپ کو وہ منرلز وائٹیمنز بتائے ہیں یا میکروز بتائے ہیں جو آپ کو یہ بتانا ضروری تھا کہ وہ کرتے کیا کہیں جیسے ہم نے کہا پروٹین ہے وہ امائنو ایسٹس کے تھوہ آپ کے بلٹنگ لوگ ہیں کیرٹن پروٹین کی اسی طرح فولٹ اور آئرین آپ کی کس طرح سے آکسیجن کیرنگ سیلز کی ہیلتھ کے لیے امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کی سکیلپ ہیلتھ اچھی رہے پھر کیا چیزیں ایسی ہیں جس طرح آپ نے وائٹیمن سی لینا ہے جو انٹی آکسیڈنٹ ہے زنک ایسے ری ایکشنز میں پارٹ پلے کرتے ہیں اب یہ سارے جو آپ نے نام سنیں یہ آپ کو ڈائیٹ سے مل سکتے ہیں ایک چھوٹا سا ڈائیٹ ٹلائنڈ ڈسکس کر لیتے ہیں کیا کیا لینا بہت ضروری ہے ناشتے میں ایگز اور نٹس کا استعمال ضرور کریں آپ کو اچھا بائیو ٹین اور اومیگا ٹری یہیں مل جائیں گے سنیکس میں سیزنل فروٹس کا استعمال ضرور کریں آپ کو وائٹیمن سی ملے گا پھر اپنے میلز میں پروٹین کا اچھا استعمال جس میں آپ کیا وائٹ میٹ یعنی کی چکن اور فش تو آتا ہی ہے آن اڈ آف بیف مٹن بھی لے سکتے ہیں اسے آپ کو زنگ بھی ملتا ہے پروٹین بھی ملتا ہے پھر سنیکس میں جیسے ہم یوگرٹ لے لیتے ہیں اس میں سیز اور نٹس ڈال لیتے ہیں ملک کا استعمال ریگولرلی کرنا آپ کے لیے اچھا ہو سکتے ہیں تو ہوتے ہوتے ہم نے سب کی بات کر لی اور پھر آپ نے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کیا ایسی جیز جو دیلی لوں تو ایک بہت اچھی سی مکسٹ فروٹ اور ویجیٹیبلز کی سمودی بنا لیں جس میں نٹس بھی ڈال لیں سیڈز بھی ڈال لیں تو کم از کم دیلی آپ ایک ایسا فل آف نیوٹریئنٹس پیکج لے رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ہیئر ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے لیکن یاد رکھیں ہارمونز کو ہیلتی رکھنا ڈائٹ میں بیلنس رکھنا یہ مین امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں یوگا کریں فیزیکل ایکٹیوٹی کریں واک کریں اس کے علاوہ جو ٹیسٹ آپ نے کرانے اپنے تھائرویڈ ٹیسٹ کرائیں وائٹمین ڈی کرائیں وائٹمین بی ٹویلف کرائیں ہیمو گلوبین یعنی سی بی سی کے ثورت چیک کر سکتے ہیں کہ اس ایچ پی کیا ہے اور سیرم فیریٹن ضرور کرائیں اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے کچھ ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں کہ ہیئر فال کی وجہ ہے کیا تو کچھ ٹیسٹ تو لازمی کرائیں جیسے اپنا وائٹمین ڈی وائٹمین بی ٹویلف ضرور کرائیں دونوں وائٹمین ضرور کرائیں سی بی سی کرائیں تاکہ ہیمو گلوبین کا پاس چلے لیکن سیرم فیریٹن کرانا زیادہ امپورٹنٹ ہے اسی طرح سے اپنی تھائرویڈ پروفائل ضرور چیک کریں اور دیکھیں کہ کہیں آپ کی باڈی امبالنس یعنی بہت زیادہ ویٹ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہارمونز ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور وہ ہیئر فال کاؤز کر رہے ہیں بہت کومن مسئلہ ہے لیکن چھوٹی چھوٹی حیبیٹس ڈیلی بیسز پہ اپنی زندگی میں آٹ کر کے آپ اس سے فائٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی کوئیری ہو آپ نے کسی بھی وائٹمین یا منٹرل کے بارے میں پوچھنا ہو یا سپلیمنٹ کا پوچھنا ہو تو کومنٹ میں منشن کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنی آسانی سے ہم ہیئر فال کا سامنا کر سکتے ہیں Thank you very much